میرا شادیاں جو ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے کرائی جا رہی ہیں فری آف کاسٹ ہوئے بالکل اچھا لگ رہا آج آپ کو ماشا پسند ہے آپ کو کوئی پیسہ بغیرہ نہیں لیا بلکل سب کچھ جوک مچ بھی انہوں نے کیا سب فری کیا میرا گھروں کو ہم آباد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا یہ سعادت دیا کہ ہم ان کے لیے ایک آسانی پیدا کرسکیں اس کے پیچھے اصل کاؤز گیا ہے ہم کیٹر ہی ان کو کرتے ہیں جن کی انکم فارٹی تھاؤزن سے کام ہوتی ہے کہ جیسے ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں ہم بہو ہی کانسپٹ دینا یہ مارڈ ٹاؤن جے بلک میں ہمارا آفیس ہے وہاں رابطہ کریں آکے اپنی اپلیکیشن دے دیں ہماری ٹیم انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں کوئی ریفرنس دیکھ لیتے ہیں اور ان کو انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے دوروفاویرنس ڈاٹ او آر جی ڈاٹ کام بھی دوروفاویرنس کے زیرے تمام یہ ایک ادارہ ہے ویلفر کرسٹ ہے اس کے زیرے تمام آج ہم ایک میس ویڈنگ پر موجود ہیں جہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ تیرہ شادیاں جو ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے کرائی جا رہی ہیں ایک ہال کے باہر اس وقت ہم موجود ہیں اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے شادی کا نقاط کیا گیا ہے اور یہاں پر جو میسیس گورنر ہے آئیشہ بلوگو رحمان ان کو بھی جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا ہے مہمان خضوسی ہیں اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں وہ جوڑے جو کہ شادی افورڈ نہیں کر پاتے اس نفسہ نفسی کے اس مہنگائی کے دور میں ان کی بلکل فری آف کاؤس شادی کروائی جا رہی ہے اور یہاں پر جو ہے ان سے ایک روپیا چارج نہیں کیا گیا اور ان کی شادی کا احتمام کس طریقے سے کیا گیا ان کو کیا کیا تحائف دیئے گئے ہیں اور ان کو کتنی کتنی سلامیہ دی جاری ہیں اندر چل کے آپ کو دور آف ایوینرس کی چیر پرسن روبہ ہمائیوں سے ملاقات کروائی ہے ایک قپل ہمیں ایسا موجود ہے انہی قپل میں سے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عرفان عرفان بھئی کیسے ہیں خیریت سے ہیں شادی ہے ماشاءاللہ کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایک خواہش ہوتی ہے انسان کی زندگی کی شادی اور اس میں اگر خدا نہ خواستہ کچھ رکاوٹیں ہو پریشانیاں ہو تو وہ پھر انسان سوچتا ہے تو کیا آپ کو لگا جس کے بعد آپ نے اس ادارے سے رابطہ کیا کیا فائننشل ایشو سے اگر ہمیں آپ بتانا چاہئے بس کچھ معاملات ایسے تھے تو جن کے میں سے ان کے ساتھ رابطہ ہوا تو یہاں تک پہنچیں تو کیا ہے انہوں نے سب کو انہوں کا بہت شکر اکدار کرتے ہیں شکریہ انہوں کا بہت خوش ہے ہم ان اللہ تعالیٰ ان کو بہت رکی دے ہماری دعائیں ہیں بہت انہوں نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے انہوں نے ہماری دعائیں ہیں شادی میں کم سے کم بھی اگر سادگی سے بھی کریں پانچ سات لکھ لگ جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو وہ میرا خیل اگر آپ اس وقت بندہ نہ آفورڈ کر سکے تو وہ جو ہے نو پریشانی میں آ جاتا ہے آپ نے کس طرح ان سے رابطہ کیا تھا ان کو کہاں دیکھا تھا بس وہ کسی کی ریفرنس سے روحات رہے ہیں فری آف کاسٹ بلکل سلام علیکم بھالیکم آپ خیریت سے ہیں اچھے بلکل اچھا لگ رہا ہے آج کہ زندگی دیکھ رہے ہیں اب آپ کی ماشاءاللہ نئی زندگی شروع ہونے لگی ہے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا میسیج دینا چاہیے میسیج تو کچھ نہیں دینا ہے شکریہ کریں گے ان کا سابقہ جو دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے سابقش کیا کچھ پیرنٹس بھی موجود ہیں سلام علیکم جی بھالیکم آپ کا لڑکے کی شادی ہے جی بلکل میرے بیٹے کی شادی ہے کیسا لگا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت زبردست بہت اچھا پروگرام ہے یہ اس ادارے سے آپ نے رابطہ کیا تھا جی بلکل کیا ریسپونس کیسا تھا انہوں نے کیا آپ سے پوچھا کوئی پیسے بیسے تو نہیں لیا نہیں نہیں کوئی پیسے بغیرہ نہیں لیا بلکل سب کچھ جوک مچ بھی انہوں نے کہ آپ سب فری کیا انہوں نے ہاں ایسی کوئی بات نہیں کوئی کسی قسم کے کپڑوں کے پیسے بلکل بلکہ انہوں نے خود اپنے سے دیئے کہ یہ چیزیں آپ نے خود لے کر آنی اور لڑکیوں لڑکے کو پینانی ہاں ایسی بات نہیں تو یہ آپ کب بچے کی شادی کرنا چاہ رہے تھے کتنا عرصہ پہلے آپ نے رابطہ کیا ہمیں کم از کم تین مہینے پہلے ہم نے رابطہ کیا اور پھر آپ ایک ہفتے میں انہوں نے سب کچھ ہمارا شادی کا کرنا چاہیے یہ دیکھتے تھے سوشل میڈیا پہ یا کوئی اور معاملات ہمارے کوئی ویسے بھی نہیں اتنے کر سکتے تھے اس لئے ہمارے کوئی ملے والے تھے تو انہوں نے ہمیں انکار رابطہ کروایا تو پھر اس لئے ہم ملے والے تھے ملے والے ہیں آپ کے عباد ماجی آپ کچھ بتانا چاہیں گی بچے کی شادی آپ کے جی جی ہمارے بچے کی شادی یہ ادھر ہی ہمارے سے ورنہ آپ بہت اچھا لگ گیا بہت ماشاءاللہ اچھا لگ گیا باقی صاحب کچھ بتا دیا میرے مینے نے اس شادی کا اتمام کیا دور آف اویرنس نے جس کی چیر پرسن اور پریزیڈنٹ ہمارے سامن موجود ہیں اسلام علیکم مالیکم اسلام اسلام علیکم ماشاءاللہ ہم نے آپ کا انٹریو کیا تھا وہ تو ایک آفیس میں بیٹھ کے انٹریو کیا تھا اور بڑا آپ نے بتایا تھا لیکن آج عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تیرہ جوڑے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں یہاں پر تو کیسا فیل ہو رہا ہے تھوڑا سا بتائیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تیرہ گھروں کو ہم آباد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا یہ سعادت دیا کہ ہم ان کے لیے ایک آسانی پیدا کر سکیں اور یہ ہماری سسائٹی میں بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو کہ صرف تھوڑا سا ان کے لیے جہے یا میں سمجھتی ہوں کہ ایسی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں تو ہم نے بھی ایسے جوڑے چنے ہیں جو بالکل افورڈنگ نہیں تھے اور ان کی شادی جو تھی اس وجہ سے ڈیلے ہو رہی تھی تو بعض کے فادرز نہیں ہیں بعض کے کوئی کمانے والا نہیں ہیں تو ان کو ہم نے اس کام میں شامل کیا اور ان کو رخصت کیا ان سب نے خود رابطہ کیا آپ سے نہیں ہم لوگوں کے ریفرنس سے لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ واقعی ڈیزرونگ ہے تو ان کا بھی بالکل ایکسپینس نہیں لگا نہیں ان کا کوئی ایکسپینس نہیں ہے یہ سارا ڈور آف او وینر سفورٹ کا الحمدللہ آپ بتائیے گا تھوڑا سا کہ کیا سمجھتی ہیں آج کل کے دور میں شادی بڑی مشکل ہو گئی ہے ایک شادی کرنا بڑا مشکل ہے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ تیرہ شادیاں کروا دی ہیں تو اس کے پیچھے اصل کیا ہے کیا آپ معاشرے میں یہ جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں یہ سوال ہے اسلام علیکم جی سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ 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 یہ کار خیر جو شروع کیا ہے دور آف اوویرنس نے یہ بڑے عرصے سے کر رہے تھے اور بہت عرصے سے انڈویجول ویڈنگز کر رہے تھے لیکن کیونکہ آج کل کے مالی حالات ایسے ہیں اور ہم کیٹر ہی ان کو کرتے ہیں جن کی انکم فورٹی تھاؤزن سے کم ہوتی ہے اور ان کی چھے چھے بیٹیاں ہوتی ہیں ہمیں جب اپلیکیشنز آتی ہیں ہمیں خود نہیں سمجھ آتی ہیں ہم کس کس کی مدد کریں یہ اللہ کی ذات ہے اور عربہ ہمائیوں کی میں جب میں ان کو جوائن کیا تو یہ ہے کہ جیسے ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں ہم وہی کونسپ دینا سٹارٹ سے لے کے رخصتی تک ان کے عزت نفس کو ہٹ لٹ نہیں کیا جاتا ایک بہت اچھے محول میں اور یقین مانے مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب میں ان کی بچیوں اور بچوں کے چیرے دیکھتی اور ان کے والدین کہ ان سے ایک بوجھ ہٹ گیا یہ ایک ایڈیشنل بوجھ ہے جس کی وجہ سے یہ سب آہ اوور ایج بھی ہو جاتی ہیں اور یہ پریشان بھی ہوتے ہیں سیکنڈلی ہم اپنے ڈونر کو پورا ٹرسٹ دیتے ہیں جی اور بہت سے ڈونرز آج بھی اس کارے خیر میں انوائٹڈ ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ وہ ان کے پیسے صحیح طریقے سے صدقہ زکاعت اور وہ آپ کپل بھی سپانسر کر سکتے ہیں اور اس کو ایک پورا ہم نے ایک کونسپ دیا اور دوسرا میں آپ کو صاف بتاؤں کہ حضور کی سنت میرے مائنڈ میں اور روبا کے مائنڈ میں بھی تھی کہ وہ بھی ضرورت کی چیزیں دیتے تھے تو ہم جہیز نہیں انکرج کرتے ہم ایک گفت پیکج دیتے ہیں ایک ینگ کپل کو سٹارٹ کرنے جس پہ کہ اور بہت سی ذمہ داری ہیں یہ ہم والدین خاص طور پر لڑکی والوں کی والدین کہ ہم بوجھ کم کرتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے تھے سلامیہ بھی دی گئی ہیں یہ ایونٹ منعقید کیا گیا ہے سلامیہ دی گئی ہیں وہ گفت فیک جہیز کا نام نہیں لیا جا رہا تو وہ بڑی اچھی بات ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس وقت دور اوف اوینس کر رہا ہے جو یہاں پر کپلز موجود ہیں ان کی فیملی کا ان کا کوئی ایک پیسہ شامل نہیں ہے نہیں جی بالکل بالکل شامل نہیں بلکہ ہم ان کو بھی نوائٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے ان کو کھانا مانا اور سب کچھ سرب کر سکیں جیسے ہم اپنی شادیوں پہ کرتے ہیں بالکل یہی کونسپٹ ہے لازلی بتا دیں آپ کا ہم نے جب انٹرویو کیا آپ نے بتایا بہت لوگوں نے رابطہ کیا ہے ابھی بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پریشان حال ہیں اپنے بچے بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ شاید رابطہ نہیں کر پائیں گے یا ان کو پتا نہیں لگے گا کہ آپ تک ریچ کیسے کیا جائے اور اگر آپ تک آئیں گے تو وہ کس طرح کے لوگ کو تھوڑا سا یہ سمجھا دیں جی ایک تو دیکھیں دونوں طرح سے لوگ آ سکتے ہیں ہیلپ کرنے والے بھی اور ہیلپ لینے والے بھی مارڈل ٹاؤن جو بلوگ میں ہمارا آفیس ہے وہاں رابطہ کریں آکے اپنی اپلیکیشن دے دیں ہماری ٹیم انویسٹیگیٹ کر لیتی کوئی ریفرنس دیکھ لیتے ہیں اور ان کو انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں اگر کوئی ہلپ کرنا چاہتا ہے تب بھی وہ ہمیں بتائیں کہ ہم بھی اس کارے خیر میں آنا چاہتے ہیں تو یہ اجتماعی شادیاں ہماری ہوتی رہتی ہیں جیسے ہمارے جتنے نمبر ہے وہ پورا ہو جاتا ہے ڈونر ہمارے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں وہ ہم منعقد کر دیتے ہیں تو اس میں دیکھیں سوزائیٹی بہت سے اینگل سے ہم اس کو ہلپ کر سکتے ہیں ہم فری رشتے بھی کراتے ہیں اور دیکھیں فری رشتے کرانا آج کل بہت ناممکن سا ہو گیا ہے لوگ اس کو بھی بزنس پنا کے بیٹھے میں تو بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم اللہ کی خاطر کریں ضروری نہیں کہ ہر چیز کے پیسے چارج کریں آپ تو بہت لوگ کام کرنا بھی چاہتے ہیں بہت سے لوگ فیسیلیٹیٹ ہونا بھی چاہتے ہیں تو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم تابون کرتے ہیں آئیں اپنی اپلیکیشن دیں اگر شادی کروانا چاہتے ہیں رشتے ڈونڈنا چاہتے ہیں یا اس طرح کے اجتماعی شادی میں آنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ ہماری ویب سائٹ ہے doorofawareness.org.com بھی تو آپ اس میں آئیں اور دیکھیں اور ہمیں جوائن کریں آپ لاسکر مجھے بتا دیں کہ اس کام میں تو بڑا شوف کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ کوئی میڈیا پرسن بھی نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ آپ نے لوگوں کو بھی ان انوائٹ کیا بڑے چھپ کے آپ نے بڑے سادگی سے یہ کام کر لیا تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ایک تو جی دیکھیں اللہ نے دونوں طرح کی کہا ہے چھپ کے بھی اور بتا کے بھی تو ہم نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو بلائیں جن کے بچوں کی شادیاں ہو رہے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں کیونکہ ہم تو یہ کارے خیر کے لیے کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ہماری ویب سائٹ ہماری جو دور آف آویرنیس کا آفس ہے اس میں ہمیں بے تہاشہ اپلیکیشن سے اللہ ہمیں توفیق دے اور مخیر حیرات سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اس فنکشن میں تاکہ وہ دیکھیں خیر میں کام لگ رہے ہیں لیکن اب ہمارا ماشاءاللہ ہمیں تو چینلز خود اپروچ کر رہے ہیں اس وجہ سے مقصد دکھانا نہیں ہے مقصد اس وقت کام کرنا ہے یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ہمارے چوپے بے عمال کو بیظاہر کر دے تو ہم اس میں اللہ کی مہربانی سے کوئی ایسی بات نہیں ہمارا مقصد شہرت نہیں ہے ہمارا مقصد سوسائٹی کو پی بیک کرنا ہے جتنے لوگ ہمارے سے فسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں بائی برڈ آف ماؤت وہ اوروں کو بتاتے ہیں اور لوگ بھی جوائن کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ کام ہونا چاہیے اور پوکس کام ہونا چاہیے اس میں مقصد مشہوری نہیں ہے مقصد کام ہے کارے خیر ہے الحمدللہ ایک مقصد ہے چھوٹا سا ہمارا یہ دکھانے کا کہ دیکھیں مخیر حضرات ماشاءاللہ پاکستان میں لوگ دینے کو تیار ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ کہاں دینا ہے اس لئے ہمیں یہ ڈسپلی کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جوڑوں کی مدد اور ہمارا ٹارگٹ آگے اس سے زیادہ جوڑوں کی مدد کرنا ہے بیسکلی ہم اس کانسپ سے یہ سارا کرتے ہیں باقی دکھانا ہمارا مقصد نہیں ہم نے اللہ کو رازی کرنا ہے اللہ کا کام ہے اللہ خود بڑھائے گا دور روف اوینرز کے اس فنکشن میں ہم موجود تھے اور جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ پبلیسٹی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی جو ان کا ایم ہے جو ان کا موٹیو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں اور وہ ڈونر حضرات جو کہ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اپنے بچے بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہے وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ان کے بچے بچیوں کی شادی بھی بالکل اس طرح فری آف کاؤسٹ جو ہے وہ گرا دی جائے گی آپ لوگ جو ہے وہ ڈونر وینر سے رابطہ کر سکتے ہیں انہیں اسے ازادت دیجئے اللہ آپ کناہ سے